اسلام علیکم بہت تبدیلیاں کر کے اور کچھ اثر دار چیزوں کا استعمال کر کے دماغی طاقت کو ڈبل کر سکتے ہیں اور اس میں آئی کمزوری سے بھی چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں تو آئیے جان لیتے ہیں کہ وہ کون سی کھائے جانے والی چیزیں ہیں جو کہ ہمارے منٹل لیول کو بوسٹ کر کے دماغی کمزوری سے چھٹکارہ دلاتی ہیں اس کے لیے بادام، سونف، چینے، اہروٹ اور مصری کو مکس کر کے اس کا باریک پاودر بنا کر روزانہ دو سپونز کی مقدار سے کھا سکتے ہیں اس سے نہ صرف دماغی کمزوری کو ہتم کیا جا سکتا ہے بلکہ اس سے نظر کی کمزوری کو ٹھیک کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اور اگر اس پاودر کو دودھ کے ساتھ کھایا جائے تو اس سے آپ کو زیادہ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں اس کے علاوہ آمنے کے مربع، حریر کا مربع اور ایپل کے مربع کے بیچ نکال کر انہیں اچھی طرح سے مکس کر کے روزانہ رات کو سونے سے پہلے چار سے پانچ چمچ کی مقدار سے انہیں کھاتے ہیں تو اس سے دماغی کمزوری دور کرنے کے ساتھ ساتھ کئی دوسری جسمانی کمزوریوں سے بھی آسانی سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں ان ریمیڈیز کے علاوہ کچھ ایسے فودز بھی ہیں جن کو اگر ہم اپنی روز مرا کی زندگی میں شامل کرتے ہیں تو ان سے بھی آسانی سے دماغی کمزوری سے چھٹکارہ حاصل کر سکتے ہیں اور مینٹل لیول کو بھی بوسٹ کر سکتے ہیں جن میں سے نمبر 3 پر ہے اہروٹ اہروٹ اومیگا 3 فیٹی ایسیڈز میں بھرپور ہوتے ہیں جو کہ سوچنے کی طاقت کو بڑھاتے ہیں اور ان کی سب سے حاصل بات یہ ہے کہ ان کے اندر پایا جانے والا فیٹی ایسیڈز یا داشت برین فنکشننگ اور دماغی بیماریوں میں جلدی فائدہ پروائیڈ کرتے ہیں اور ایک صحت مند دماغ سے ہی صحت مند جسم کا پورا نظام اچھے طریقے سے چل پاتا ہے اسی لیے اپنے روزانہ کے معمول میں 15 سے 20 گرام اہروٹ لازمی کھانے چاہیے دماغی طاقت کو بڑھانے کے لیے نمبر 4 گرین ٹی گرین ٹی کے اندر پائے جانے والے انٹی آکسیڈنز اسے سب سے زیادہ حاصل بناتے ہیں حال ہی میں کی گئی ایک سٹیڈی کے مطابق گرین ٹی کا استعمال دماغی طاقت کو بڑھانے کے لیے قدرتی طریقے سے بہت ہی اچھا ہے جس سے کہ آپ کا نرور سسٹم بھی بہت اچھے طریقے سے کام کرتا ہے اسی لیے دن میں ایک سے دو کپ گرین ٹی کے برین کو بوسٹ کرنے کے لیے اچھے مانے جاتے ہیں نمبر 5 ڈارک چوکلٹس ڈارک چوکلٹس کے اندر فلیوروائٹس کی بھرپور مقدار موجود ہوتی ہے جو کہ ہمارے دماغ کو تیز کرنے دل کی بیماریوں سے آپ کو محفوظ رکھنے ہائی بلڈ پریشر کو کم کرنے اور وزن کی منجمنٹ میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں اس کے علاوہ یہ آپ کے موٹ کو بھی بہتر بنانے کانسنٹریشن پاور کو امپروف کرنے اور فٹیگ میں بھی فائدہ پہنچاتے ہیں اس لیے ویک میں ایک سے دو بار انہیں کھانے کی عادت کو ضرور اپنانا چاہیے نمبر 6 پر ہیں بادام بادام کے اندر موجود پروٹین وائٹیمنز اور باقی نیوٹرینز آپ کی اداش کو بہتر بنانے عمر کے بڑھنے کی وجہ سے دماغی کمزوری اور یہاں تک کہ کم عمر میں ہونے والی دماغی کمزوری کو بھی ٹھیک کرنے کا بہت ہی اچھا ذریعہ ہے وینٹر کے موسم میں ایسے ہی بارہ سے پندرہ بادام کھائے جا سکتے ہیں لیکن گرمیوں کے موسم میں انہیں پانی میں بھگو کر ہی لازمی سے کھانا چاہیے نمبر 7 حلدی حلدی کے اندر بہت ہی پاورفل انٹی آکسیڈنز اور انٹی انفلمیٹری پروپٹیز پائی جاتی ہیں جن میں کے حاصل طور پر کرکیومن نامی کمپاؤنٹ آپ کو سستی، تھکان، جوڑوں کا درد، دماغی کمزوری سے چھٹکارہ دلانے میں اور برین فنکشن کو تیز کرنے میں بہت ہی زیادہ افیکٹیو مانا جاتا ہے اسی لیے اپنے کھانے میں استعمال ہونے والی حلدی کی مقدار کو تھوڑا اور بڑھا کر دماغ کی طاقت کو پہلی سے زیادہ بہتر بنایا جا سکتا ہے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اسی طرح کی اور معلوماتی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے دو سبسکرائب اور چینل نالج ان فیکٹس اردو